تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں دو ہزار اکیس میں ریلیز ہوئی ایک مووی بیریل گراؤنڈ میسکر کو اس مووی کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ ہے 5.1 سٹارس آوٹ آف ٹین تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں ڈیمن نام کے ایک آدمی کو جس نے کسی ٹرائب کے ماسکوں لگایا ہوا تھا اور وہ مرنے جینے کی باتوں کے بارے میں بات کرتا ہے اس کا کہنا تھا کہ موت بری نہیں ہوتی لیکن وہ چیزیں بری ہوتی ہیں جو کہ انسان جیتے جی کرتا ہے وہ اپنی زمین کے لوگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کی زمین پر وہ سب لوگ بہت خوش تھے جب تک کہ ایک وائٹ مین وہاں پر نہیں آیا اور پھر دھیرے دھیرے اور بھی وائٹ مین وہاں پر آتے گئے اور ان کی زمین پر قبضہ کرتے گئے ڈیمن مدر نیچر کے بارے میں کہتا ہے کہ مدر نیچر سے ہم سب آئے ہیں اور مدر نیچر نے ہم کو سب کچھ دیا ہے اور ہم سارے پیڑ اور ہر چیز جو کی مدر نیچر سے جڑی ہوئی ہے ہمیں اس کا سممان کرنا چاہیے اور ان لوگوں کا ان کی مدر نیچر کے ساتھ میں رشتہ کبھی بھی کمزور نہیں ہو سکتا یعنی کہ ان کی زمین سے ہم ایک جنگل میں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں اور کچھ ٹائم بعد ہم ڈیمن کو ایک روم میں دیکھتے ہیں جہاں پر اس نے دو لڑکیوں کو قید کر کے رکھا ہوا تھا اور سین یہاں پر شفٹ ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ایڈریانا کو جو کی اپنے آنٹ کے ساتھ میں راہ کرتی تھی اور ایڈریانا یہاں پر ایڈاپٹڈ تھی اس کی آنٹ کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی اور وہ آنٹ سے بولتی ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کی آنٹ اس سے کبھی دور جائے ایڈریانا بولتی ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے وہ باہر جا رہی ہے اور آنٹ اس کو اپنا دھیان رکھنے کے لیے کہتی ہے وہ یہ بھی بولتی ہے کہ وہ جلدی واپس آ جائے گی اور اتنا بول کر ایڈریانا وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہ راستے میں کار سے جا رہی ہوتی ہے تو اس کو راستے میں کئی بار وہی لڑکی دکھائی دیتی ہے جس کو ہم نے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا اور اس لڑکی کو ایڈریانا کبھی راستے پر کبھی کار میں اور کبھی کار کے پاس میں دیکھتی ہے جس کو وہ اپنے وزنز مان کر اگنور کر دیتی ہے اور آگے بڑھنے لگتی ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں ایک پارٹی میں کچھ لوگوں کو جو کھمستی کر رہے تھے اور تب ہی ایک لڑکا پوچھتا ہے کہ رکی اور لینی نہیں دیکھ رہے جس پر باقی کے لوگ یہ بولتے ہیں کہ وہ آپس میں ٹائم سپینڈ کر رہے ہوں گے ہم لینی اور رکی کو دیکھتے ہیں جو کی ایک کار میں میک آوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہیں پاس میں دیمن ایک آدمی سے زمین میں دبی ہوئی کسی چیز کے بارے بات کر رہا تھا رکی اب ٹائلٹ کے لے جاتا ہے اور لینی کار میں ہی بیٹھی ہوتی ہے ادھر وہ آدمی زمین کے نیچے سے ایک باقس نکالتا ہے جس میں دیمن کے انصار ایک رنگ ہونی چاہیے تھی لیکن انفرشنیٹلی اس کے اندر کوئی بھی رنگ نہیں تھی وہ آدمی ڈر کر دیمن سے معافی مانگنے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ رنگ کو ڈھون لے گا برد دیمن اس کو جان سے مار دیتا ہے لینی پاس میں ہونے کے کاران یہ سب دیکھ لیتی ہے اور چلا دیتی ہے جس سے دیمن اس کو دیکھ لیتا ہے اور وہ لینی کے پاس آ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے جس کو رکی آ کر بچانے لگتا ہے رکی اور دیمن کی ہاتھ پائی ہونے لگتی ہے جس سے موقع کا فائدہ اٹھا کر لینی وہاں سے بھاگ کر چھپ جاتی ہے اور دیمن رکی کو جان سے مار دیتا ہے اور وہ لینی کو بھی ڈھونڈ لیتا ہے جس کے بعد میں وہ اس کو اور رکی کی لاش کو ایک پیڑ کے پاس لاک کر بان دیتا ہے اور ایرو سے شوٹ کر کے لینی کو بھی جان سے مار دیتا ہے اب اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں چیز کو جس کے فادر مسٹر لارسن ان کی وائف اور بیٹی کے ساتھ میں وہ ویکنڈ ہولیڈیس کے لیے جا رہے تھے اور چیز گھر پر اکیلا ہی رکنے والا تھا جس کے ساتھ نے اس کا فرینڈ جی وان بھی رکنے والا تھا مسٹر لارسن چیز سے بولتے ہیں کہ وہ گھر کا خیال رکھے اور کوئی بھی پارٹی یا پھر مستی نہ کرے اور خاص طور پر مسٹر لارسن کے سٹڈی روم سے دور ہی رہے اب چیز یہاں پر اس چیز پر مان جاتا ہے اور پھر مسٹر لارسن اور ان کی فیملی وہاں سے چلی جاتی ہے اب چیز اور جی وان گھر کے اندر جاتے ہیں اور جی وان چیز کا گھر دیکھ کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے کیونکہ اس کا گھر بہت بڑا اور آلیشان تھا چیز یہاں پر یہ بتاتا ہے کہ اس کے گھر پر وہ اور اس کی فیملی ہی رہتی ہے اکیلے اور کچھ ٹائم پہلے تک ان کے پاس ایک گراؤنڈ کی پر بھی تھا بٹ وہ چوری بہت کرتا تھا تو اس کو کام سے نکال دیا گیا تھا چیز آگے بتاتا ہے کہ اس کا گھر ایک بیریل گراؤنڈ کے اوپر ہے اور اس جگہ پر پہلے کچھ انڈینز رہا کرتے تھے اور کبھی کبھی انڈین گوسٹ کی آواز وہ لوگوں کو یہاں پر آتی ہے جس پر جی وان تھوڑا سا ڈر جاتا ہے اور چیز بولتا ہے کہ وہ مزاک کر رہا تھا کچھ ٹائم میں جی وان اپنے باقی کے فرینڈز کو چیز کے گھر پر انوائٹ کر لیتا ہے جو چیز کے بھی کومن فرینڈز ہوتے ہیں جن کے نام ہوتے ہیں وہ سبھی لوگ اب چیز کے گھر پر گھومتے ہوئے اپنے اپنے لئے روم کو چوز کرنے لگتے ہیں وہیں ہم ایک سین میں ایک آدمی کو ڈیمن سے بات کرتا ہوا دیکھتے ہیں اور وہ آدمی ڈیمن کو کسی چیز کو کیسے بھی کر کے ڈھونڈنے کے لئے بول رہا تھا اور ہم جانتے ہیں کہ وہ رنگ کی ہی بات کر رہا تھا ڈیمن بولتا ہے کہ جو آدمی اس کی ہلپ کر رہا تھا اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اور یہاں پر ہم سمجھ پاتے ہیں کہ جو آدمی ڈیمن کے لئے رنگ ڈھونڈ رہا تھا وہی چیز کی فیملی کا گراؤنڈ کی پر تھا جس کو ہم نے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا جس کو اس نے مار دیا تھا ادھر چیز کے گھر پر سب لوگ ریڈی ہو کر پارٹی کرنے لگتے ہیں اور اب وہاں پر ایڈریانا بھی آ جاتی ہے اور وہ یہی پر آنے کے لئے نکلی تھی یہاں پر ایڈریانا کو چیز کافی پسند کرتا تھا اور ایڈریانا یہاں پر ایڈی کی ایکس گرل فرنڈ تھی چیز یہاں پر ایڈریانا کو ایک روم میں تیار ہونے کے لئے بھیج دیتا ہے اور وہ بھی تیار ہو کر سب کے ساتھ بارٹی کرنے لگتی ہے جی ون چیز سے بولتا ہے کہ اس کو ایڈریانا کو ایمپریس کرنا چاہیے اور جی ون سب کو جا کر بولتا ہے کہ اب چیز سب کو میجک دکھانے والا ہے چیز سٹیج پر آتا ہے اور میجک پرفوم کرنے لگتا ہے اور وہ ایک سٹوری بھی سناتا ہے کہ یہاں پر پہلے کچھ انڈینز رہا کرتے تھے جو کی میجک کیا کرتے تھے اور وہ سولز کو ایک لائٹ مانا کرتے تھے یعنی کی روشنی چیز اپنے میجک سے سب ہی لائٹس کو بند کر دیتا ہے اور آن کر دیتا ہے جسے سب ہی لوگ بہت زیادہ امپریسڈ ہو جاتے ہیں اب چیز سب سے بات کرنے لگتا ہے لیکن اچانک سے ہی لائٹس پھر سے چلی جاتی ہے اور سب کو لگتا ہے کہ چیز پھر سے مزاک کر رہا ہے جس پر چیز بولتا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور سب کو اب گھر کے اندر ایک آدمی گھومتا ہوا دکھائی دیتا ہے جس سے وہ لوگ تھوڑے سے فری کاؤٹ ہو جاتے ہیں بٹ وہ لوگ اس کو چیز کا ہی ایک مزاک سمجھ کر اگنور بھی کرنے لگتے ہیں وہ لوگ اب وال پر لگے ایک میپ کو دیکھتے ہیں جس کے انسار یہ زمین انڈینز کی تھی اور یہاں پر چیز کے انسیسٹرز نے آ کر قبضہ کر لیا تھا اور ان لوگوں کو مار دیا یا پھر بھگا دیا اور یہ پورا مینشن ہی انڈین بیریل گراؤن پر بنا ہوا ہے مینز کی یہ ایک گریویارڈ کے اوپر ہے چیز بولتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے اور اس پر ایڈی مزاک کرنے لگتا ہے کہ یہ قبضہ صحیح ہے جس پر سب لوگ اس سے نراز ہو جاتے ہیں کہ یہ غلط باتیں وہ کیوں بول رہا ہے یہاں پر ان لوگوں کو بہت سارے آرٹیفیکٹس بھی ملتے ہیں جو کہ یہ بہت زیادہ انشینٹ تھے اور اس میں موسٹلی ٹرائبل آرٹیفیکٹس تھے اور ایک سپیشل رنگ بھی رکھی ہوئی تھی جو کہ کافی سندر تھی اور اس کو ایڈریانا پہن لیتی ہے اب یہاں پر بیکی کو ایک کتاب ملتی ہے جس کے اندر اس منشن کے نیچے کی زمین کے بارے بہت ساری باتیں لکھی ہوئی تھی بیکی اس کتاب میں دیکھ کر بتاتی ہے کہ یہ انگوٹی ایک پرنسس کی ہے اور یہاں پر بہت ٹائم پہلے آیانا نام کی ایک انڈین پرنسس رہتی تھی جس کو ایک یونین سولجر سیمیول کک سے پیار ہو گیا تھا جس کے بعد میں آیانا کے فادر نے اپنی بیٹی کو مار دیا سیمیول کو مار دیا اور بھی بہت سارے لوگلز کو جان سے مار دیا اور آیانا کی رنگ کو لے لیا بسیکلی وہ پاگل ہو گیا تھا بعد میں چیف کو وائٹ مین نے پکڑ لیا اور ٹائم کے بہت سارے لوگوں کو جان سے مار دیا چیف کو بعد میں فاسی پر چڑھا دیا گیا اور اس نے تب اس رنگ پر ایک کرس چڑھا دیا اور تب سے رنگ پر ایک کرس چڑھا ہوا ہے اور اس علاقے میں انڈین گوست کی سولز جنگل میں گھومنے لگی ہیں چیز بولتا ہے کہ یہ باتیں سچ ہیں اور یہاں پر گوست کی آواز جنگلوں سے آتی ہے اس پر سبھی لوگ ڈر جاتے ہیں لیکن چیز یہاں پر پھر سے ایک اور بار بولتا ہے کہ وہ مزا کر رہا تھا اب ڈیمن اس گھر کے باہر گھوم رہا ہوتا ہے جس کو وہ لوگ دیکھ لیتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں بڑ سب کو وہ ایک بھرم لگتا ہے اب سبھی لوگ باہر آتے ہیں دوسری طرف ایڈی ایڈریانا کے ساتھ باہر آتا ہے جس پر چیز بیکی اور جیوان کی بات ہوتی ہے کہ ایڈی اور ایڈریانا کے بیچ کچھ چل رہا ہے اور چیز اگر ایڈریانا کو پسند کرتا ہے تو وہ اس کو پرپوس کر دے کیونکہ وہ تو ایڈریانا کے پاس تھی باہر ایڈی ایڈریانا سے بولتا ہے کہ وہ آج بھی اس کو پسند کرتا ہے اور ایڈریانا اس سے پیچ اپ کر لے جس پر وہ بولتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ایڈی نے اس پر چیٹ کیا تھا اور وہ اندر چلی جاتی ہے اب تب ہی وہاں پر کائلہ آتی ہے جو کہ ایڈی کو کافی پسند کرتی تھی اور وہ ایڈی کے ساتھ میں میک آؤٹ کرنے لگتی ہے جس کو ایڈریانا دیکھ لیتی ہے اور وہ ایڈی پر گصہ کر کے اندر چلی جاتی ہے اور ایڈی اس کو منانے جاتا ہے کائلہ اس سے بہت دکھی ہو جاتی ہے اور وہ کچن میں جا کر ڈرنک کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر ڈیمن آ جاتا ہے جو کہ اس کا گلہ گھٹ کر اس کو جان سے مار دیتا ہے اور اس کی باڈی کو بیسمنٹ میں جا کر چھپا دیتا ہے اگلی سین میں ہم ایڈریانا کو دیکھتے ہیں جو کی بات لینے جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر ڈیمن بھی آ جاتا ہے جس کو ایڈریانا نہیں دیکھ پاتی لیکن ڈیمن یہاں پر اس کو کچھ بھی نہیں کرتا اور وہاں سے باہر چلا جاتا ہے اور تب ہی ایڈی وہاں پر آتا ہے جو ایڈریانا کو منانے آیا تھا جس سے کی ایڈریانا پیچ اپ سے منان کر دیتی ہے ایڈریانا یہاں پر ایڈی کو بتاتی ہے کہ جو رنگ اس نے پہن کر دیکھی تھی وہ اس کے ہاتھ سے نکل ہی نہیں رہی ہے اور وہ جتنی بار بھی رنگ نکال کر باہر رکھتی ہے وہ رنگ واپس اس کے ہاتھ میں واپس آ جاتی ہے اور ایڈی کو یہ سب باتیں بہت ہی عجیب لگتی ہیں اصل میں اس رنگ پر کرس یہ تھا کہ جو بھی اس کو پہنے گا وہ اس کو بار بار ہانٹ کرے گی دوسری اور چیز جیوان اور بیکی گھر کے باہر آتے ہیں جہاں پر ان کو کوئی بھی نہیں ملتا اور چیز یہ بولتا ہے کہ وہ گھر میں ہی کہیں گھوم رہے ہوں گے چیز اب ان دونوں سے بولتا ہے کہ وہ ان کو اپنا ٹینس کورٹ دکھائے گا جس پر بیکی بولتی ہے کہ وہ نہیں جانا چاہتی اور وہ اپنے روم میں آرام کرنا چاہتی ہے جس پر چیز اور جیوان ہی ٹینس کورٹ دیکھنے کے لئے جاتے ہیں بیکی اپنے روم میں آ جاتی ہے جہاں پر اس کو ایک آدمی ملتا ہے جو کہ یہ بولتا ہے کہ وہ اس گھر کا نیا گراؤنڈ کی پر ہے اور اس کو مسٹر لارسن نے اپوائنٹ کیا ہے اس آدمی کا نام یہاں پر مسٹر گرین تھا اور بیکی اس سے کچھ بات کرتی ہے جس پر وہ اس جگہ کی ہسٹری کے بار میں بولتا ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ مینشن ایکزیکٹ بیریل گراؤنڈ کی اوپر بنا ہوا ہے اب تب ہی باہر پولیس آ جاتی ہے اور گرین بیکی کے ساتھ ان سے بات کرنے لگتا ہے اور پولیس آفیسر بولتا ہے کہ اس کو مسٹر لارسن نے بھیجا ہے چیز کو دیکھنے کے لیے کہ وہ گھر پر ہے بھی یا پھر نہیں جس پر گرین بولتا ہے کہ وہ یہیں کہیں پر گھوم رہا ہوگا اور وہ اس کو بلا کر لے آئے گا جس پر پولیس آفیسر یہ بولتا ہے کہ اگر چیز گھر پر یہ ہے تو ٹھیک ہے اور پولیس آفیسر وہاں سے چلا جاتا ہے یہاں ایڈی سٹڈی روم میں آ کر وہاں رکھے ہوئے آرٹیفیکٹس کو دیکھنے لگتا ہے اور اس رنگ کو بھی واپس اسی جگہ پر رکھ دیتا ہے جہاں پر وہ تھی باہر جیوان اور چیز ٹینس کورٹ میں ہوتے ہیں جہاں پر کافی اندھیرہ ہوتا ہے اور چیز لائٹس آن کرنے جاتا ہے اور جیوان کے سامنے تب ہی ڈیمن آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہاں سے گائب بھی ہو جاتا ہے اور جب چیز لائٹس آن کرتا ہے تو اس کو چیز پیچھے سے آتا ہوا دیکھتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اور ہی کھڑا ہوا تھا جس کو وہ اپنا بھرم مان کر اگنور کر دیتا ہے اب سبھی لوگ بون فائر کے پاس میں آ جاتے ہیں اور وہ لوگ کائلہ کے بارے میں بات کرنے لگتے ہیں کہ کافی ٹائم سے وہ دیکھ نہیں رہی ہے جس پر ان کو لگتا ہے کہ وہ آرام کر رہی ہوگی جیوان سب کے لیے گھر سے بیر لینے جاتا ہے اور اس کو اندر ڈیمن ملتا ہے جو اس کو پیٹنے لگتا ہے اور چوک کر کے اس کو مار دیتا ہے ایڈی بھی وہاں پر آ جاتا ہے جس کو دیکھ کر ڈیمن جیوان کو چھپا کر وہیں پر خود بھی چھپ جاتا ہے چیز اور ایڈریانا آپس میں چیز کھیلتے ہوئے بات کر رہے ہوتے ہیں اور چیز ایڈریانا کو میجک دکھانے لگتا ہے جس کے بعد میں ایڈریانا بولتی ہے کہ چیز اس کے ساتھ رنگ کا مزاق کر رہا ہے اور وہ بار بار رنگ نکل رہی ہے لیکن وہ بار بار واپس بھی آ جاتی ہے جس پر چیز بولتا ہے کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا اب بیکی نے وہ کتاب پڑی تھی تو وہاں پر آ کر وہ یہ بولتی ہے کہ وہ رنگ ایکٹیویٹ ہو گئی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ایڈریانا اس رنگ کے اونرز کے نیٹیو بلٹ لائن سے ہوگی جس پر ایڈریانا کو یقین نہیں ہوتا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے جہاں پر ایک روم میں اندھیرہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ڈیمن آ جاتا ہے لیکن وہ اس کو کچھ بھی نہیں کرتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اور باہر آنے پر ایڈریانا دیکھتی ہے کہ وہ رنگ واپس اس کے ہاتھ پر آ گئی ہے جس سے کہ وہ فریق آؤٹ ہو جاتی ہے ایڈریانا اس کے بارے میں ایڈی کو بتاتی ہے اور ایڈی چیز سے لڑنے لگتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ سب وہی کر رہا ہے اور ایڈریانا یہ بولتی ہے کہ چیز ایسا کچھ بھی نہیں کر رہا اور وہاں سے باہر چلی جاتی ہے اور ایڈی بھی اس کے ساتھ میں جاتا ہے بیکی باتروم میں جاتی ہے جس پر باہر سے ڈیمن نظر رکھ رہا ہوتا ہے بیسیکلی یہاں پر ڈیمن کا مقصد اس رنگ کو حاصل کرنا تھا اور وہ ایڈریانا کو اس لیے کچھ نہیں کرتا کیونکہ رنگ اس کے پاس میں تھی چیز اب یہاں پر بیکی کو ٹاول دینے جاتا ہے جہاں پر بیکی اس کو ایک انفارمیشن دیتی ہے کہ آیانا کے جو ڈیسنڈنٹس ہیں وہ فلحال ایک سلور کیسینو کلپ کے مالک ہیں اور یہ پروپرٹی ان کی ہوا کرتی تھی اور وہ رنگ بھی جس کو زبردستی لارسن فیملی کے لوگوں نے لے لیا جس پر چیز بولتا ہے کہ اس کی فیملی نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے اور وہ یہاں کے مالک بلکل فیر طریقے سے ہیں چیز اب باتروم سے باہر جاتا ہے اور اب ڈیمن اندر آ کر بیکی کو پانی میں دوبا کر جان سے مار دیتا ہے اب باہر ایڈی اور ایڈریانا کے پاس میں کچھ لوگ اچانک سے آ جاتے ہیں اور ایک لڑکی بھی وہاں پر ہوتی ہے جو کہ وہاں پر ڈانس کرنے لگتی ہے اور باقی کے لوگ ایڈی سے لڑنے لگتے ہیں گھر کے اندر چیز باتروم میں بیکی کی لاش دیکھتا ہے جس سے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور باہر بھاگتا ہے جہاں پر ایڈی اور ایڈریانا کے پاس ڈیمن تھا اور وہ ایڈی کو پیٹنے لگتا ہے اور چیز ایڈریانا کو وہاں سے لے کر بھاگ جاتا ہے اب ایڈی یہاں پر ڈیمن کو تھوڑی بہت ٹک کر دیتا ہے بھر ڈیمن الٹیمیٹلی اس کو چوک کر کے جان سے مار دیتا ہے چیز اور ایڈریانا گھر کے اندر آ جاتے ہیں اور اب ڈیمن بھی یہاں پر آ جاتا ہے جس کو چیز روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن ڈیمن چیز کو اپنی ایک سے سٹیپ کر کے جان سے مار ڈالتا ہے اب وہاں پر ایک آدمی آتا ہے جس سے ڈیمن بولتا ہے کہ ایڈریانا کے پاس رنگ ہے اور وہ آدمی ڈیمن کو شوٹ کر دیتا ہے اور ایڈریانا کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے وہ آدمی ایڈریانا کو ایک دوسرے آدمی کے پاس ملے جاتا ہے اور وہ آدمی اب اپنے بارے میں ایڈریانا کو بتاتا ہے اس آدمی کا نام یہاں پر چیف ٹاکو ہوتا ہے اور وہ ایڈریانا کو بتاتا ہے کہ لارسن فیملی کا جو منشن ہے وہ جس زمین پر بنا ہوا ہے وہ ٹاکو کے لوگوں کی زمین تھی جس کو ان لوگوں نے ہڑپ لیا تھا اور ٹاکو کے حصے میں ایک بیکار سا کیسینو آ گیا یعنی کی سلور کیسینو کا مالک یہی تھا ٹاکو آگے بتاتا ہے کہ رنگ نے ایڈریانا کو چوز کر لیا ہے اور اب وہ رنگ کا کرس اپنے نیٹیو بلڈ لائن سے ٹوٹ گیا ہے اور اب اس رنگ کو ٹاکو زمین میں گار دے گا ایس وہ رنگ اور اس کا کرس دونوں ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے ساتھی ساتھ وقت آنے پر ٹاکو لارسن فیملی سے اپنی زمین بھی واپس لے ہی لے گا اپنے لوگوں کے لیے ٹاکو اب ایڈریانا کو بہت سارے پیسے آفر کرتا ہے جس پر ایڈریانا منع کر دیتی ہے اور ٹاکو ایڈریانا کو ایک سی سی ٹی وی فوٹش دکھاتا ہے جس میں ایڈریانا نے سب کو جان سے مار دیا تھا جو کی اوویسلی یہاں پر جھوٹ تھا ٹاکو بولتا ہے کہ جی وان بھی رات کو بچ گیا تھا اور ایڈریانا کسی کو بھی سچ نہ بتائے ایسا کرنے پر ٹاکو اس کو ہی فسوا دے گا اور مسٹر گرین بھی ٹاکو کا ہی آدمی تھا جو کی ایڈریانا کے خلاف گوائی دے دے گا تو واپس جانے پر ایڈریانا یہی دکھائے گی کہ وہ رات کو ڈیمن کے دوارہ جنگل میں لائی گئی تھی ایڈریانا کے پاس میں یہاں پر کوئی بھی چوئیس نہیں ہوتی اور وہ ٹاکو کی بات مان لیتی ہے اور اب وہ واپس وہاں پر گھر پر آ جاتی ہے جو کی پولیس کو ویسا ہی بولتی ہے جیسا کہ ٹاکو نے کہا تھا پولیس کرائیم سین کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے اور ساری باڈیز ان کو مل جاتی ہے لیکن ان کو ڈیمن کی باڈی کہیں پر بھی نہیں ملتی کیونکہ وہ بچ گیا تھا اور وہاں سے بھاگ گیا تھا یہاں ٹاکو اپنے لوکر میں رنگ کے باکس کو کھول کر دیکھتا ہے تو رنگ وہاں سے بھی گائب ہو گئی تھی ادھر ڈیمن اب ایک پارک میں جاتا ہے جہاں پر وہ ایک لڑکی کو جس کو اس نے باندھ کر رکھا ہوا تھا اس کا سر توڑ کر اس کو جان سے مار دیتا ہے اور اپنے ہائیڈ آؤٹ میں آ کر وہ چیف ٹاکو کو کال کر کے بولتا ہے کہ چیف نے اس کے ساتھ میں دھوکہ کیا ہے جس کا انجام یہاں پر اچھا نہیں ہوگا اور ڈیمن فون کارٹ کر اندر چلا جاتا ہے جہاں پر دو لڑکیاں بندی ہوئی تھی جو کی مووی کے سٹارٹنگ سین میں تھی اور ڈیمن ان دونوں کو بھی جان سے مار دیتا ہے اب آپ کو یہاں پر یاد ہوا کہ ایڈریانا کو ایک لڑکی بار بار دکھائی دے رہی تھی تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی پرنسس آیانا تھی اور اس نے اس کو چوز کر لیا تھا یعنی کہ اس رنگ نے اس کو چوز کر لیا تھا اب کہانی تین مہینے آگے جاتی ہے اور ایڈریانا جیون سے ملنے جاتی ہے جو لوگ تھوڑی بات کرتے ہیں اور پھر ایڈریانا وہاں سے چلی جاتی ہے اب وہ یہاں پر ڈیمن کے پاس میں جاتی ہے جس کو وہ بہت ٹائم سے ڈھونڈ رہی تھی اور وہ اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اپنے ڈر میں نہیں مار باتی اور وہ اس سے بولتی ہے کہ ڈیمن نے اس کے دوستوں کو مار دیا اور وہ اس کو بھی مارنے ہی والا تھا جس پر ڈیمن بولتا ہے کہ وہ ایڈریانا کو مارنا نہیں چاہتا اور اس کا کام صرف رنگ کو سیکیور کرنے کا تھا ایڈریانا ڈیمن سے بولتی ہے کہ ٹاکو نے ڈیمن پر باؤنٹی رکھی ہے جس پر ڈیمن بولتا ہے کہ ٹاکو ایک دھوکے باز آدمی ہے اور وہ برا انسان ہے تو وہ ایڈریانا کو بھی کچھ نہیں دے گا اگر ایڈریانا نے ڈیمن کو مار دیا تو ڈیمن آگے بولتا ہے کہ ڈیت کوئی خراب چیز نہیں ہے بلکہ زندگی خراب ہے اور مرنے کے بعد انسان ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلا جائے گا جبکہ زندہ ہونے پر تکلیف اس کو ملتی ہی رہتی ہے اب تب ہی ایڈریانا فرسٹیشن میں ڈیمن کا ماسک لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ڈیمن بھی اس کو جانے دیتا ہے اور مووی کے آخری سین میں ایڈریانا اپنے فرنڈز کی گریپ پر فلاورز رکھتی ہے اور وہ ڈیمن کے ماسک کو زمین میں بری کر دیتی ہے اور یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے تو بیسیکلی یہ مووی جو ہے وہ ایک کرس کے اوپر ہے جہاں پر انڈین لوگوں کو مار دیا گیا تھا وہ بھی وائٹ مین کے دوارا اور یہ لارسن فیملی جو تھی وہ انہی وائٹ مین کے ونچش تھے اور بات کریں یہاں پر ٹاکو کے بارے میں اور ڈیمن کے بارے میں تو وہ بھی انہی انڈین لوگوں کے ریلیٹیف تھے یعنی کہ ان کے ونچش تھے سو یہ زمین جو ہے وہ ان کی ہونی چاہیے تھے لے گینا ایسا کچھ ہوا نہیں اور میرے خیال سے یہاں پر یہ جو ایڈریانا ہے وہ سمہاؤ اس پرنسس سے کنیکٹڈ ہے اور یہ زمین الٹیمیٹلی اس کو ہی ملنی چاہیے تب ہی اس رنگ نے اس کو چوس کر رہا تھا اب جیسا کہ یہاں پر اینڈنگ سے دکھایا گیا ہے اس کا سیکنڈ پارٹ ضرور آنا چاہیے کیونکہ یہ مووی ادھوری لگتی ہے اور یہ ایک لو بجٹ فلم ہے اور اس کو اچھا بنانے کی کوشش کری گئی ہے بہت پرسنلی مجھے یہ مووی اتنی بڑیا نہیں لگی آپ کومنٹ کر کر بتانا کہ آپ کو یہ مووی کیسی لگی چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کر دینا تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے موسیقی